سٹوڈنٹس اب ہم بات کریں گے کہ جب ہم قویسٹنیئر ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں کیا ایشوز آ سکتے ہیں تو ان کو ہم چار طرح سے کٹیگرائز کر سکتے ہیں پہلا یہ ہے کہ قویسٹنیئر کی لیندھ کیا ہے جو آپ نے یوز کرنا ہے پھر اس میں قویسٹنز کا آرڈر اور سیکوینس کیا ہے اور اس کا لی آؤٹ اور فارمیٹ کیا ہے اور پھر اس میں نون ریسپونس کتنا ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں لیندھ آف قویسٹنیئر کی ویسے تو کوئی ہارڈ ان فکس رول اویلیبل نہیں ہے کہ ایک جو ہے سروی ریسرچ کی سٹڈی میں قویسٹنیئر کتنا لیندھی ہونا چاہیے یہ پیورلی ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف سٹڈی کے اوپر کہ آپ کی نیچر آف سٹڈی کیا ہے آپ کا پرابلم جو آپ سٹڈی کریں وہ کیا ہے اس میں ویریبلز کتنے ہیں تو اس کی بیسس پہ ہی جو ہے جو لیندھ ہیں وہ قویسٹنیئر کی ڈیسائیڈ ہوتی ہے اس میں سکیلز کس لیول کے یوز ہوں میں ہیں وہ کتنی آئیٹمز کے ہیں تو یہ پانچ پیجز کا بھی ہو سکتا ہے اور پچیس پیجز کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ہم کسی طریقے سے فکس ان نہیں کر سکتے اور ہم جب سیلف ایڈمنیسٹرڈ قویسٹنیئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر لیندھ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس میں اس کا ریسپونس ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے پاپولیشن انڈر سٹڈی کہ بھی آپ کس طرح کی پاپولیشن کو سٹڈی کر رہے ہیں وہ لیٹریٹ پاپولیشن ہے یا اللیٹریٹ پاپولیشن ہے وہ کوئی ایک سپیسیفک جو سوشل کلاس سے تعلق رکھتی ہے یا وہ اکڈیمیاں ہے یا وہ بیروکریٹس ہیں تو اس سے بھی آپ کے لیندھ کو افیکٹ آتا ہے جو اللیٹریٹ پاپولیشن ہوتی ہے یا لوئر کلاس کی جو پاپولیشن ہوتی ہے اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کا کوئیسٹنیر چھوٹا ہو فارمیٹ کیا ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آن لائن اور آف لائن آن لائن اگر آپ کا فارمیٹ ہے تو وہ تھوڑا سا اگر بڑا بھی ہوگا تو وہ چل جاتا ہے مگر آف لائن میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھی وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے پھر question order اور sequence کیسا ہے آپ نے questionnaire کو کیسے organize کیا ہے ہمارے ہاں ایک practice ہے جنرل کے ہم جب self administered questionnaire use کرتے ہیں تو اس میں پہلے جو ہے social demographic characteristics پوچھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ہم independent variable کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پھر dependent variable کے بارے میں پوچھتے ہیں یا mediating یا moderating variable کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ ایک ہمارا ایک set pattern ہے جس کو ہم follow کرتے ہیں اپنے questionnaire کو organize کرتے ہوئے اس میں ایک چیز ہے order effect یعنی کہ آپ نے کون سی چیز کب پوچھتی ہے اگر آپ کو sensitive issue پہلے پوچھ لیں گے تو maybe لوگ اس سے کو آپ کے اوپر information نہ دیں اور جو ہے اس کو skip کر دیں آپ کے questionnaire کو اسی لیے پہلے social demographic characteristics پوچھی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے جو normal questions ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں اور sensitive questions جو ہے end پہ پوچھے جاتے ہیں تاکہ آپ کو maximum information جو ہے وہ مل جائے context effect یعنی کہ آپ کس طرح contextualize کرتے ہیں اپنے question کو تو یہ بھی بڑا matter کرتا ہے کیا آپ نے جو اپنا جو ہے questionnaire جو بنایا ہے اس میں properly words use کی ہیں کوئی jargonز اور slangs تو نہیں ہیں اگر وہ ہیں تو پھر وہ جو ہے آپ کے questionnaire کو effect کرے گا پھر questionnaire کا layout کیسا ہے کیا آپ نے جو ہے اپنے questionnaire کو design کرتے ہوئے جو ہے proper spacing چھوڑی ہے sometime ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کی pages کو بچانے کی خاطر جو ہے اس کو اتنا short کر دیتے ہیں spacing کو اتنا reduce کر دیتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں دیتا اس طرح کے questionnaire پہ پھر response rate بھی کم آتا ہے اس کا format کیا ہے یعنی وہ online ہے یا offline ہے یہ بھی matter کرتا ہے non response rate کیوں ہوتا ہے کسی بھی self administrative question اس کی یہ چار وجہ ہے کہ آپ نے کتنوں کو locate کیا کتنوں کو contact کیا کتنے eligible ہوئے اور کتنوں نے complete کیا اگر آپ ان چاروں چیزوں کو strategize کر کے fix کریں تو آپ کا response rate جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے survey research میں موسی Fachin